بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریات ہوں گے تو فرنس میں پھر حاضر ہوں اپنے سٹائل میں بہت زبردست اور مجددار سی ریسپی لیے تو آج ہم بنانے والے ہیں کیا ریسپی وہ آپ لوگا آگے پتا چلے گی تو ریسپی کے لیے یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے آلو لے لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور اب ہم اس کو میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے تو ویڈیو پہ اگر آپ لوگ نئے ہوں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو بیل کو پرس کر دو کیونکہ آپ لوگ کو میرے چینل پہ بہت ہی مزید مزید کی اچھی اچھی سی ریسپیز ملنے والی ہیں جھٹ پر تیار ہونے والی تو یہاں پہ میں نے آلووں کو اچھے طریقے سے میشر کی مدد سے میش کر لیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے میش کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے ڈالنا ہے میں نے اس میں ونٹے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کٹا ہوا دھنیا اور اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کالا نمک ہاف ٹی سپون بھونہ کٹا زیرا ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک آپ حضبی ضرورت لے سکتے ہیں اپنے حساب سے اور دو چھٹکی برابر میں نے اس میں ڈالی ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ کالی مرچ جو کہ موٹی ہماری ہے دردر ہی کٹی ہوئی ہے کالی مرچ اور یہ ہماری کالی مرچ چلی گئی اسی کے ساتھ اب ہماری باری آتی ہے ہمارے سارے سپائسیز جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پہ میں نے باری کٹی ہوئی تین سے چار ہری مرچیں لے لی ہیں باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایک میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریبا ہم نے جو دھرہ دنیا ہے فور ٹی بل سپون لیا ہے فور ٹی بل سپون ہی باری کٹی ہوئی گاجر لی ہے ہم نے بلکل باری کٹنگ ہوئی بھی یہ چیزیں جو ہیں آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں فور ٹی بل سپون ہی میں نے ہری پیاز لی ہے اس کو بھی ڈال دیں گے ہم اور یہاں پہ میں نے فور ٹی بل سپون ہی جو ہے باری کٹی ہوئی شملہ مرچ لی ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہری پیاز کا جو ہمارا وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وائٹ والی پیاز وہ میں نے لی ہے اسی میں سے کٹنگ کر کے یہ بھی فور ٹی بل سپون ہے اس کو بھی ڈال دیں گے ہم اسی کے ساتھ یہاں پہ جو ہے اب ہمارے پاس ہے مایونیز مایونیز میں نے لیا ہے سری ٹی بل سپون جو ہے میں نے مایونیز لیا ہے آپ لوگ مایونیز بھی اپنے حساب سے اگر آپ کے بچوں کو زیادہ پسند ہو تو آپ لوگ زیادہ ڈال سکتے ہیں کم پسند ہو تو کم ڈال سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ اپنے بچوں کے لیے لنچ کے لیے بھی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ باری آگئی ہے مکسنگ کی تو میں اب جلی جلی سے اس کو مکس کر لیتی ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا بیٹر جو ہے بچے سے مکس ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے لی لی ہے بریٹ تو ابھی ہم بنانے والے ہیں زبردست سے مزیدار سے بچوں کے لیے سب کے لیے بڑے بھی کھائیں بچے بھی کھائیں بچوں کے لنچ کے لیے بھی آپ لوگ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو میں اب بناؤں گی اس کے مزیدار سے سینویچز ویجیٹیبل اس طرح بچوں کو ویجیٹیبل بھی مل جاتا ہے اور سارے پروٹینز بھی بچوں کو مل جاتے ہیں جو ماں کا مین ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سارے پروٹینز دیں تو اس طرح سے آپ لوگ سینویچز بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے بچوں کو بہت پسند آئیں گے تو یہاں پہ میں نے بریٹ کے اوپر سارے بیٹر کو اس طرح سے لگا لینا ہے اور ہم نے سینویچ کو ریڈی کرنا ہے تو میں جلی جلی سے سارے بیٹر کو اس کو بریٹ کے اوپر لگا لیتی ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد اب ہم نے سینویچز کا کیا کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے جلی جلی سے بریٹ پر لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے یہ کیچپ لی ہے باربی کیو ساوس لی ہے سارے تو یہاں پہ ہم نے یہ باربی کیو ساوس لی ہے اس کو میں لگا دوں گے اگر آپ کے پاس کیچپ ہو تو آپ لوگ کیچپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ باربی کیو ساوس لی ہے اس کو میں نے بریٹ پر لگا دیتے ہیں جلی سے اپنی بریٹس کے اوپر لگا لیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اور مزیددار سی ریسپیز آپ کو مل سکیں آپ لوگ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر اور بھی مزید مزیدار سی سینویچز اور باقی اور بھی ریسپیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہیں اور بہتی مزیدار سی ہیں آپ لوگ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جا کر تو یہاں پر میں نے جیسے باربی کیو ساس لگا ہی ہے اس کے اوپر سے ہم دوبارہ سے اپنے آلو کی جو اس کے اوپر کوڈنگ ہے وہ دے دی ہے اور اس کے اوپر میں نے اب دوسری بریٹ کا پیس اس کے اوپر لگا دیا ہے اگر آپ لوگ کو پسند دو تو آپ لوگ اس طرح سے بھی اس کو کٹنگ کر کے کھا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا سیکھیں گے تاکہ اس کا فلیور کو تھوڑا اور بڑھا سکیں ہم یہاں پر میں چھوڑی کی مدد سے جو ہے ان کو ہاف ہاف کٹنگ کر رہی ہوں آپ بچوں کے لئے اس کے فور پیسیز بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچے ایزیلی کھا لیں تو بس یہاں پر جو ہے میں اس کو کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کے فور پیسیز آپ کر کے بچوں کو لنج میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ان کی اس میں پسندیدہ چیزیں اس میں باقی ڈلی ہوئی ہیں ویجیٹیبل ان کو نظر نہیں آئیں گی آلو اکثر بچوں کو پسند ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے دیسی کی ڈال دیا ہے کیونکہ ہماری ہیلڈی ڈیش ہے تو اس لئے ہم نے اس میں دیسی کی کا استعمال کریں گے اور بس اس کے اندر جلی جلی سے ہم سینویچز رکھ دیں گے آپ لوگ اس کے لئے مکھن کے اندر بھی فرائی کر سکتے ہیں اس سے بھی ہیلڈی ہی رہے گا تو جیسے یہ ایک طرف سے کلر آتا ہے اس کے اوپر تو میں اس کی سائٹ کو چینج کر دوں گی ہلک ہلکہ سا پریس کرتے جائیں گے اور میں اس کو گریل پین میں فرائی کر رہی ہوں تاکہ ہمارے سینویچز پہ پیارا سلوک آئے اور دکھنے میں بھی بہت پیارے لگیں آگے بھی ہمیں آپ لوگ کے ساتھ اور پیارے پیارے سے مزیدار سے سینویچز کی ریسیپیز لاؤں گی تو اس لئے آپ لوگ جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ لوگ اچھے اچھی سی ریسیپیز مل سکیں تو دیکھیں ایک طرف سے کتنا پیارا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں تو بس دوسری طرف سے بھی ہم اس کو جلی سے فرائی کر لیتے ہیں اور پھر آپ لوگ کو سرونگ دکھائیں گے کہ کیسے سرف کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو نکال لیتی ہوں اور باقی سینویچز بھی میں جلی سے اس کو فرائی کر لیتی ہوں اتنی پیاری ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے اور اتنے مزے کہ یہ کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہیں تو آپ لوگ بھی اس کو پرائی کرنا شام میں چاہے کس ٹائمنگ پہ ٹی ٹائم پہ آپ لوگ اس کو پناہ سکتے ہیں تو یہ رہا ہمارا فائنل لوگ ریسیپی کا تو دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے دار بنے ہیں تو تھوڑس ہم اس کو کٹنگ بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ اس کو اس طرح سے فور پیسیز بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچے ایزیلی اس کو کھا لیں تو یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں ساتھ میں نے کیچپ لے لی ہے اور مایونیز دے لیا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ اس کو کھائیں گے تو میں اس کو ٹیسٹ کر کے آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنا مزے کا اور کتنا ٹیسٹی ہے اور اتنی جو ہم نے اس کو دیسی کی میں فرائی کیا ہے تو اس کی تو خوشبو اتنے مزے کی آ رہی ہے کہ بس گھر کے اندر پوری خوشبویں خوشبویں مہک جائیں گے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کرنا اور مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک ضرور دیئے گا اپنا پیارا سے کومنٹ کے ساتھ کہ آپ لوگ کو یہ مزے دار سی ریسیپی کیسی لگی ہے تاکہ میری ہوسٹ کلابز آئی ہو اور میں آپ لوگ کے لیے اور بھی اچھی اچھی سی اور مزے دار سی ریسیپی لے کر آؤ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا کلوز اپ کے ساتھ ہماری ریسیپی کا لوگ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ تھی میری آج کی زبردست اور مزے دار سی ریسیپی انشاءاللہ ملوں گے آپ لوگوں سے نیکسٹ ریسیپی میں اس اور بھی اچھی اور مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ